کثرت الصلاة على النبی کہ ہم کثرت سے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے رہیں کثرت سے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود کے نظرانے بھیجتے رہیں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا اللہ تعالی ہمیں بچا لے گا امام ترمیدی کی روایت کردہ ایک حدیث ہے عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوییں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا انی اکثر الصلاة علیک فَكَمْ أَجْعَلْ لَكَ مِنْ صَلَاتِي عبی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر کثرت سے درود بھیجا کرتا ہوں کثرت سے درود پڑھا کرتا ہوں تو میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ درود کے لیے خاص کر کے رکھ دوں نبی کریم علیہ السلام نے کہا ماشئتہ تمہاری مرضی کی بات ہے تم جتنا چاہے دعاؤں میں درود بھیج لو تمہارے اپنے اختیار کی بات ہے میں نے کہا اپنی دعاؤں کا ایک چوتھائی حصہ درود کے لیے رکھ دوں قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنزِتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ٹھیک ہے تمہاری مرضی اگر تم مزید کر سکتے ہو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے قُلْتُ فَنِّسْف تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں دعاؤں کا آدھا حصہ درود کے لیے خاص کر دوں گا آپ پر رحمت کی برکت کی دعائیں کرتا رہوں گا درود پڑھتا رہوں گا قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنزِتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ کہنے لگے کہ تمہارے مرضی اگر مزید درود پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتری ہوگا قُلْتُ فَسْلُثَيْنَ اے اللہ کے نبی میں آدھا نہیں بلکہ دو تہائی حصہ اپنی دعاؤں کا درود پڑھا کروں گا باقی اپنی دعائیں کرلوں گا اللہ کے نبی نے کہا فَإِنزِتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ دیکھو تمہاری مرضی اگر اور مزید بڑھاؤگے اور کسرے سے درود پڑھو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا قُلْتُ أَجْعَلْ لَكَ صَلَاتِ كُلَّهَ تبتہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں میں دعا کروں تو صرف درود ہی پڑھوں گا صرف درود ہی پڑھوں گا آپ پر رحمت کی دعائیں ہی کروں گا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اِذَنْ تُقْفَهَمَّكُ وَيُغْفَرْ لَكَ ذَمَّكُ اگر تم یہ کرلو تو تمہارے جتنے مسائل ہیں جتنے ٹینشن ہیں جتنے فکر ہے جتنی سوچ ہے سب کے سب تمہاری طرف سے ادا ہو جائیں گے وہ کافی ہو جائیں گے تمہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تُقْفَهَلَكَ اَهَمَّكُ تمہارے جتنے مسائل ہیں سب تمہارے بغیر کسی ٹینشن کے وہ ختم ہو جائیں گے وَيُغْفَرْ لَكَ ذَمَّكُ اور تمہارے گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی تمہارے گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی نبی کریم علیہ السلام نے عبی بن کعب رضی اللہ تعالی نے کو بتایا جسے یہ پتا سلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر کسرتِ درود آپ پر اٹھتے بیٹھتے درود بھیجنا آپ پر رحمتوں کی دعائیں کرنا دعاؤں میں درود کی کسرت رکھنا یہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے یہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے ابن عطا اللہ اسکندری رحمہ اللہ کہتے ہیں مَنْ فَاتَهُ كَفْرَةُ السِّيَامِ وَالْقِيَامِ فَلْيُشْغِلْ نَفْسَهُ بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ روزے نہیں رکھ سکتا جو بہت زیادہ لمبا لمبا راتوں کو قیام اللیل نہیں کر سکتا تحجد نہیں پڑھ سکتا تو وہ کسرت سے درود ضرور پڑھ لے وہ کسرت سے درود ضرور پڑھ لے فَإِنَّكَ لَوْ فَعَلْتَ فِي عُمْرِكَ كُلَّتْ تَاعَاتِ ثُمَّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ صَلَاةً وَاحِدَةً رَجَحَتْ تِلْكَ الصَّلَاةً وَاحِدَةً فَكُلِّ مَا عَمَلْتَهُ فِي عُمْرِكَ مِن جَمِيعِ الطَّاعَاتِ لِأَنَّكَ تُسَلِّ عَلَى قُدْرِ وَسْعِ وَسْعِكَ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُسَلِّ عَلَى قَدْرِ رُبُوبِيَّتِهِ هَذَا إِذَا كَانَ الصَّلَاةً وَاحِدَةً فَكَيْفَ إِذَا صَلَّا عَلَيْكَ عَشْرًا بِكُلِّ صَلَاةً کما جاء فی الحدیث الصحیح پھر کہنے لگے کہ دیکھو تم اپنی زندگی بھر نیکیوں کے کام کرتے رہو گے پھر تم اللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم پر ایک مرتبہ رحمت نازل کر دے تو یہ ایک اللہ کی رحمت تمہاری نیکیوں سے کہیں زیادہ بھاری ہو جائے گی زندگی پر تم نے نیکیاں کی بھلائی کے کام کیے اس کا عجل و ثواب تمہارے اخ میں لکھا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مرتبہ رحمت نازل کر دے تو وہ ایک رحمت تمہاری اطاعتوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے تو کہتے ہیں کہ تم اپنی طاقت بھر نیکیاں کرو گے اور اللہ اپنی وسعت کے اعتبار سے رحمتیں نازل کرے گا تو اس کی ایک رحمت کئی اطاعتوں پر بھاری ہو سکتی ہے تو اس کا کیا حال ہوگا جو ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود نازل کرے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل کرے جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے من صلیح علیہ وحیدتاً صلی اللہ علیہ بہا عشرہ کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کسی بندے کو نصیب ہو جائیں یہ اس کی خوش نصیبی ہے تو کسرہ سے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجنا نبی کریم علیہ السلام پر صلات و سلام کے کلمات ادا کرنا یاد رکھیں ایک بہت بڑی لے کی ہے مسیبتوں سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے آزبائشوں سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے سہل تستری رحمہ اللہ لکھتے ہیں الصلاة علی النبی علیہ السلام من افضل عبادات بل افضل العبادات کہتے ہیں کہ اللہ کے ربی پر درود بھیجنا ہے سب سے افضل عبادت ہے اللہ کے ربی پر درود بھیجنا یہ سب سے افضل عبادت ہے لئن اللہ تولاہ ہوا ملائکته ثم امر المؤمنین واسائر العبادات لئی صد کذالک کہتے ہیں کہ کیوں کیوں سب سے افضل ہے کیونکہ خود اللہ اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرتے ہیں اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں تو بندوں کو بھی اللہ نے اپنے نبی کی تعریف کرنے ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اس لئے سب سے افضل عبادت ہے اور ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں من ارادا شراح صدر وغفران الذنوب وتفریز الكو وتفریز الكروب وذہاب الہم فالیکثر من الصلاة على النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے سینے کو شرح صدر حاصل ہو اس کو اتمنان سکون حاصل ہو اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی مسیبتیں دور ہو مشکلات دور ہو اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی ٹنشن نہ لگے کوئی فکر نہ لگے سکون کی زندگی گزارے فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي تو اللہ کے نبی پر وہ قسرت سے درود بھیجتا رہے نبی کریم علیہ السلام پر قسرت سے وہ درود بھیجے تو محسوس حضرین اس حدیث اور مختلف اقوال علماء سے جس بات کا پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بقسرت درود بھیجے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر جب بھی آئے نبی کریم علیہ السلام پر قسرت سے درود بھیجتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے مکمل کافی ہیں اس کے ہر مصیبت کے لئے کافی ہیں اس کے ہر تکریف کے لئے کافی ہیں اس کے ہر بیماری کے لئے کافی ہیں ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہیں مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی کریں گے تو اس بات کا پتا چلا کہ قسرت درود مصیبتوں سے نزات کا ایک بہترین ذریعہ ہے یہ توشہ ہمیں تیار رکھنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہیں پر کوئی مصیبت آ جائے کوئی آفت آ جائے کوئی آفت آنی ہو کوئی مصیبت آنی ہو کوئی پریشائے نازل ہونی ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت کر لیتے ہیں جو کسرت سے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے رہیں تو محسوس حضرین کسرت درود بھی مصیبت